موسیقی امران خان نے سب کے ساتھ ہاتھ کیا کسی کو کچھ نہیں دیا حکومت کو اپنے ہی لوگوں سے خطرہ ہے کافلی کس کا ساتھ دے گی فیصلے کے قریب پہنچ چکے معاملہ ایمکی ایم کی وجہ سے روکا ہوا ہے شہباز شریف سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی پرویز الہی کا انٹرویو موجودہ حالات میں کس کا ساتھ دے چودری شجاعت کے زیرے صدارت ایک اور مشاورتی جلاس چودری پرویز الہی اور مونس الہی کی بھی شرکت بلوچستان عوامی پارٹی کے بفت کی بھی چودری برادران اور ایم کی ایم رہنماوں سے ملاقاتیں اگلے دو روز تا ختمی رتیجے پر پہنچنے کا امکان اوائی سی کے مزارہ خارجہ وہ بھی چونکہ چوبیس تک اسلام آباد میں ہوں گے ان کے آنے جانے میں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے اس لیے تیس مارچ کو قافلے اسلام آباد میں داخل ہونے سے گریز کریں سارکنوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں پچیس مارچ کی شام تک اسلام آباد میں داخل ہوں مزید پر ہم یہاں چند دن رہیں گے جلسے سے مقابلہ نہیں ہے ہم تو کئی مہینے پہلے تیس مارچ کا اعلان کر چکے ہیں ہمارے طرف سے کوئی تاخل نہیں ہے اب اسمبلی بلائے بسم اللہ ہم تیار ہیں اوائی سی وزر خارجہ ہمارے مہمان کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ پچیس مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوگا اوپوزیشن کا حکومتی جلسے سے مقابلہ نہیں احتجاج کا اعلان کئی ماہ پہلے کر چکے ہیں مولانا فضل الرحمن کی میڈیا ٹارک اوپوزیشن پارٹیز کا دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے لوگوں کو ٹماتر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں اوپوزیشن میں عدم اعتماد کیا ہے انہیں نے میری ساری پارٹی کو کھڑا کر دیا ہے میرے سارے حلکوں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں سارے اسلام آباد کا روح کر رہے ہیں ستائیس تاریخ کو میں تنگ آ گیا تھا ساڑے تین سال جب سے حکومت آئی ہے کل حکومت گئی پرسو حکومت گئی آج گئی نہ ہیل ہے سیلیکٹڈ ہے کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے ہیں اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں یہ پیشن کو ہی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی ان کی دوزار تیس کی الیکشن بھی گئی مخالفین میرے ٹرپ میں آ گئے تینوں بندوق کے نشانے پر ہیں یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے قوم نے تینوں ڈاکوں کی شکلیں دیکھ لی عدم اعتماد تو ناکام ہوگی دوہزار تیس کا الیکشن بھی ان کے ہاتھ سے گیا وزیراعظم عمران خان کا کنونچن سے خطاب عوام کوپیاز اور ٹیمارٹر کی قیمتیں بھولانے پر اپوزیشن کا شکریہ تھا تحریک دم اعتماد کا مقابلہ کیسے کریں وزیراعظم کی سینئر رہنماوں سے مشاورت عمران خان اپوزیشن کے مقابلے کے لیے خود ایکٹیو عصد عمر شفقت محمود علی امین گنڈاپور فہمیدہ مرزا اور دیگر کی ملاقاتیں گورنر سندھ اور صوبائی ارکان کی بھی بیٹھا حکومت کو ٹر ٹائم دینے کی تیاریاں نون لیک کا ملک کے بڑے شہروں میں جلسوں کا فیصلہ لاہور گجراوالا راولپنڈی فیصل آباد اور دیگر مقامات پر عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا شہباز شریف مریم نواز اور دیگر رہنما خطاب کریں گے مولا جھٹ کی سیاست نہیں چلے گی اور اس کے نتائج بہت خوفناک خطرناک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے آپ آئیں 23 مارچ کو آپ کو پوری پروٹیکشن دی جائے گی اور ووٹنگ کی تاریخ کوئی 28-39 کیونکہ 8 تاریخ کو آپ نے کاغذ داخل کی ہیں آٹھ اور چودہ 21-22 بنتی ہے یہ اور نو دن اور سو جو آخری نو دن سپیکر کے پاس ہیں وہ 28-39 ہے ووٹ ڈالیں اگر کسی کو روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں ادم اعتماد پر ووٹنگ 28-39 یا 30 مارچ کو ہو سکتی ہے آپ ووٹ کاشٹ کریں کسی نے رکاورت ڈالی تو میں ذمہ دار ہوں گا مارکٹ میں بولیاں لگ رہی ہیں تاہم اتحادی کہیں نہیں جا رہے مولانا سن لیں مولا جھٹ کی سیاست نہیں چل سکتی ممکن ہے ادم اعتماد کے بجائے کچھ اور ہی نکل آئے شیخ رشید کی للکار پا شریف کو زرداری کو ان کے بچے بچوں گڑوں کو کہتا ہوں آپ آؤ ذرا جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاتا ہے تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ یہ ابھی سے ڈھر گئے ہیں ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈی چوک میں دس لاکھ آدمی ہوگا کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ دس لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے مجھے امید ہے وہ نوبت نہیں آئے گی شدد پسندی کی سیاست کرتے ہیں نا تصادم پر یقین ہے اسلام آباد میں جلسے کا مقصد مہازر آئی نہیں تحریک انصاف جمہوری پارٹی عمران خان ایسے لیڈر ہیں جنہیں ہم سر اٹھا کر دیکھتے ہیں اوپوزیشن میں ہمت ہے تو کپتان جیسا ایک جلسہ کر کے دکھائے فوا چوتری کا چیلنج پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات مہازر آئی کے متحمل نہیں عوام نمبر گیم کی سیاست سے پریشان چوتری شجاعت کی حکومت اور اوپوزیشن سے تمام جلسے منصوف کرنے کی اپیل اوائی سی جلاس اور تیس مارچ کی پریڈ کے لیے سیکیورٹی کے جامع اقدامات یقینیں بنائے جائیں آرمی چیف کی ہدایت جنرل قمر جاوید باجوا کے ذریعے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس علاقائی تبدیلیوں اور ملک کی اندرونی سلامتی پر بریفنگ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دین اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان اور اوائی سی کی قرارداد منظور کر لی نائن الیون کے بعد مسلمانوں کے خلاف تشدد کے باقیات میں اضافہ ہوا مستقل مندوب منیر اکرم کا اسلاموفوبیا کے خلاف اگاہی اور تداروک اقدامات پر زور اسلاموفوبیا کے بڑتی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی کمام متحدہ میں قرارداد کی منظوری تاریخی لمحہ ہے عالمی ادارے نے بالاخر دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا اگلا مرحلہ عمل درامت یقینی بنانا ہے وسیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ اسلام آباد پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں سینجی سٹیشنز کھولنے کی اجازت آج سب نو بجے سے گیس سپلائی شروع ہوگی سارفین کو چوبس گھنٹے گیس ملے گی حکومت کا پیٹرولیم اسنوات کی موجود آقیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اطلاع سولہ سے اکتیس مارچ تک ہوگا وزیر اعظم ہاؤز میں یونیورسٹی نہیں بنے گی سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ تعلیم و تربیت کے اجلاس میں بوٹنگ ایک رکن کی جامعے کے قیام کی حمایت پانچ نے مخالفت کر دی اور کراجی ٹیشکا آج آخری روز میچ دلچسپ مرحلے میں داخل پاکستان کو جیت کے لیے تین سو چودہ رنج آسٹریلیا کو آٹھ وٹے درکار کپتان بابر آزم ایک سو دو اور دلہ شفیقے کا ترنج پر نوٹ آؤٹ